پیارے دوستو خدایی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا پیارے دوستو شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدایی کا دعویٰ کیا اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا اور پھر کس طرح مالک الموت علیہ السلام نے دردناک طریقے سے اس کے روح قبض کی پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کے سب سے طاقتور ترین قوم تھی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا قوم عاد احکاف کے اندر آباد تھی احکاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت بلندوں بالا ٹیلے تھے اور احکاف کا یہ علاقہ یمن اور امان کے درمیان بکھرا ہوا تھا اس علاقے کے اندر قوم عاد ساڑھے آٹھ ہزار سال پہلے آباد تھی اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سر سبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں خیت عطا فرمائے تھے اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لئے میٹھا پانی تھا اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نیمتوں سے نوازا تھا چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نیمتوں کی فاروانی کی وجہ سے یہ قوم بٹک گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی اور یہ باغی ہو گئے ان کی ہدایت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا حضرت حود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت کی طرف بلانے لگے لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت حود علیہ السلام کا مزاک اڑانے لگیں شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ دو بھائی تھے روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم قوم عاد کا بادشاہ بن گیا پیارے دوستو شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعد روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا چنانچہ اس بدبخت کو حضرت حود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا دل بھی بند تھا چنانچہ جب حضرت حود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلائیا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو اس وقت شداد اور حضرت حود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مقالمہ ہوا جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت حود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا تو اس وقت حضرت حود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت حود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے تو حضرت حود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا حضرت حود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت حود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں حضرت حود علیہ السلام نے شداد کو اس کے اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ بد وقت باز نہ آیا چنانچہ اس وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احکاف میں ایرم کے مقام پر بیس کو اس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کے انٹے لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے اس بد وقت شداد نے اپنی اس سے بنائی جانے والی جنت میں شہد دودھ اور پانی کی نہرے بھی روا کر دی اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت پودے اور پھول بھی لگوا دیئے اور اس جنت کو ترہ ترہ کے جواہرات سے مزین کر دیا قوم آج چونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کے اندر ماہر تھی اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن اروج پر تھا چنانچہ ریت کے ان بلندوں بالا ڈیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیئے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی امارتیں بنا دی گئیں شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے سبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں بارہ سال لگے بارہ سال کے اندر جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی اور اس کو ترہ ترہ کی ہرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا اور ترہ ترہ کی خوبصورتی سے مزین کر دیا گیا تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے ہواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا تو اس وقت شداد کے ہواریوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا تو اس وقت شداد نے اپنے ہواریوں سے کہا کہ یہ مالک الموت علیہ السلام ہیں جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے اس وقت شداد بدبخت مالک الموت علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مولد دے دی جائے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تمہاری جنت کی اندر قدم نہ رکھنے دوں شداد مالک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا اور گرگڑایا لیکن مالک الموت علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت حود علیہ السلام نے قوم آدھ کو بارہ مرتبہ سمجھایا لیکن قوم آدھ باز نہ آئی حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم آدھ کے لیے کافی تھا لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا حضرت حود علیہ السلام نے قوم آدھ کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی کوشش کی لیکن قوم آدھ باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانیاں کرتی رہی یہاں تک کہ حضرت حود علیہ السلام مایوس ہو گئے اس وقت جب قوم آدھ قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت حود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں اللہ تبارک وطالعہ کے یہ حکم پاتے ہی حضرت حود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے تو حضرت حود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے قوم آدھ پر خوف ناخ آندیاں مسلط کر دیں اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے آنے والی وہ خوف ناخ آندیاں اور طفان سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہیں یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستنوں اور سونے اور چاندی کی امارتوں سمیت زمین کے اندر دنسا دیئے گئے اور غرق کر دیئے گئے اور اللہ تبارک وطالعہ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلندوں بالا محلات تھے وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے زہرہ کے اندر تبدیل ہو گئی قوم آدھ کے اس علاقے کو اللہ تبارک وطالعہ نے اس طرح زمین کے اندر غرق کر دیا کہ وہاں پر سکتے ہیں